لیکن لکھنو ایک تیجی سے وکست ہونے والا جنپد ہے شہر ہے اور جو بیٹ کی ویوستہ ہے وہ بہت پرانی ہے یہاں جو بات بتائی گئی آج سپائیوں سے بیٹ پولیسنگ کے بارے میں بات کی گئی بیسک پولیسنگ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو بیٹ ہیں جیسے علی گنج میں صرف چار بیٹ ہیں پورے تھانے میں تو ہم نے کہا ہے کہ اگر اس میں پورے 63 کانسٹیبل یہاں پر ہیں تو کم سے کم 40 بیٹ یہاں پر ہونی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی بیٹ بنائیں کانسٹیبل کوشیز کریں کہ روز اپنی بیٹ میں جائیں یعنی کسی دن لائن آرڈر یا ویسیز کوئی بات ہے اس دن کو چھوڑ کر کوشیز کریں سب ہی دنوں میں اپنی بیٹ پر جرور جائیں کانسٹیبل جو جس بیٹ میں ہوگا اس بیٹ کا وہ بیٹ پولیس آفیسر کہلایا جائے گا بی پیو کہلایا جائے گا اور لوگوں سے وہ کہے کہ میں آپ کا بیٹ پولیس آفیسر ہوں میرا نام یہ ہے لوگوں کی سمسیہ کو جانے اس شیطر کے اپرادیوں کے بارے میں جانکاری لے اور جو چھوٹی چھوٹی سمسیہ ہیں وہ بیٹ لیول پر ہی حل ہو جائیں ہر چھوٹی چیز کے لیے لوگوں کو بڑے ادھکاریوں کے پاس نہ جانا پڑے یا ہر چھوٹی سمسیہ کے لیے ایک سو بارہ نہ کال کرنا پڑے جو بیٹ کی سمسیہ ہے وہ بیٹ میں ہی حل ہو جائے یا دی اس میں کوئی گمبیر ماملہ آتا ہے تو وہ پھر حل کا انچار یا بیٹ جو دروگہ ہوتا ہے وہ اس کو حل کرے اس پرکار لوگوں سے ایک یہ کمیونٹی پولیسنگ کا بھی ایک پارٹ رہے گا باقی جو ہمارے ادھینس سرینی کے جو کرمچاری ہیں خاص طور سے کونسٹیبل ان کو بیٹ پولیس آفیسر کہہ کر ہم ان کو جہاں ایک اور سمبان بھی دے رہے ہیں وہیں دوسری اور ان کو جمعہ داریاں بھی دے رہے ہیں کہ ان کی جمعہ داری یہاں بھی ہوگی کہ چھیتر میں جو چھوٹے چھوٹے اپراد ہیں جوان ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں نکلی سراب ہیں اس کے بارے میں بیٹ سوچنا ہی لکھوائیں اور اپنے بیٹ کا جو سب انسپیکٹر ہے ہلکا سب انسپیکٹر جو ہے یہ ایسے جو ہے اس کی جمعہ داری ہوگی کہ ان بیٹ سوچنا ہوں پر آگے کی کاروائی پرچلیت کریں اس پرکار جو اگلا اسٹیج ہوگا اس میں ہمارے یہ بیٹ پولیس آفیسر جو ہیں یہ لوگ اپنا وزٹنگ کارڈ بھی لوگوں کو باٹیں گے تو لوگوں میں ایک وشواس اتپن ہوں گا کہ تھانے کی جو پولیس ہے جو بیٹ کے ان کے پولیس آفیسر ہیں بیٹ پولیس آفیسر ہیں کونسٹیبلز اور ہیڈ کونسٹیبلز جو ہیں وہ ملنے آتے ہیں اس میں کئی لوگ جیسے دیویانگ ہوتے ہیں ویو برد ہوتے ہیں ان کو بھی بیٹ میں شامل کیا جائے گا اور سمیں سمیں پر ہمارے بیٹ پولیس آفیسرز ان کو بھی ملنے جائیں گے یہ بہت ہی ورحیت اس طرح پر پورے جنپد میں کرایا جا رہا ہے اور اتنا ہی نہیں یدی کہیں پر کوئی بات ہوتی ہے اپراد ہوتا ہے تو یہاں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اپرادی جو آٹھ دس اپراد لگتار کر رہا تھا اس کا بیٹ پولیس آفیسر کون تھا کون کونسٹیبل کون ہیڈ کونسٹیبل کو بیٹ دی گئی تھی اور کون ہلکا انچار تھا جو اس بیٹ کو دیکھ رہا تھا تو ان سے بھی سوال کیا جائے گا یہ گھٹنا کیسی بھی یہاں بھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی او اپنے ہر تھانے کے کونسٹیبل کو پرتی دن بلا کر کے بیٹ کے بارے میں جانکاری لے گا جن کو اچھی جانکاری ہے ان کو انامیت کیا جائے گا اور جن کو خراب جانکاری ہے ان کو پھر بیٹ سے اٹھا کر کے پولیس لائنز بھیجا جائے گا اسی طرح ایڈیسنل ایس پی بھی کونسٹیبلز کو بلائیں گے اس دن کے لئے وہ ان کے ریزارو رہیں گے ان کے ساتھ پیدل گست بھی ہوگا اور بیٹ کے بارے میں جانکاری لی جائے گی بریفنگ بھی کی جائے گی تو اس سے جو سپائی اور ادھیکاری کے بیچ کی جو دوریاں ہیں وہ بھی کم ہوں گی کل ملا کر کے پورا پریاس یہ ہے کہ جو تیڈیسنل پولیسنگ ہوتی تھی بیٹ بیسٹ پولیسنگ ہوتی تھی اس کو ہم لوگ ریوائیو کر رہے ہیں اس کو پھر سے پونڑ جیویت کر رہے ہیں اور یہ بریہ دستر پر کر رہے ہیں تاکہ گھر گھر جو ہے پولیس جا سکتا